سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے راحت اندوری کا یہ شیر بچے بچے کے دل میں گھر کر گیا اور اس شیر کے ذریعے جس طرح سے انہوں نے اپنی بات پورے ملک اور دنیا میں پہنچائی وہ واقعی آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں بہت دکھ کے ساتھ خبر یہ بھی دینی پڑ رہی ہے کہ عالمی شہرتی آفتہ مشہور شائر راحت اندوری اب آپ کے ہمارے درمیان نہیں رہے ہیں پورونا کی چلتے ان کی بھی آج ڈیتھ ہو گئی ہے ان کا انتقال ہو گیا راحت اندوری ایک وہ شائر جو کہ مہتاج نہیں کسی تارروف کے اور جن کے ایسے شیر جو کہ پیٹری آٹیزم پہ دیش بھکتی پہ سب سے زیادہ چاہے نوجوان ہو بزرگ ہو یا اس ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہو سب سے زیادہ پسند کیا کرتے تھے راحت اندوری کی شائری آج ایسے مہان شائر ہمارے درمیان سے گزر گئے آج اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے دستان لائیو کی پوری ٹیم کی طرف سے راحت اندوری صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں پندرہ آگست دو ہزار بیس اس بار الگ انداز میں ہوگا اور جیسے میں نے آپ لوگوں کو کل بھی بتایا تھا لال قلعہ اور اس کے آس پاس کا پورا علاقہ تیرہ آگست ہونے والی جو فولڈریس ریہرسل ہے اور پھر اس کے بعد پندرہ کی صبح میں جو مین تقریب ہونی ہے جشن آزادی منایا جانا ہے اس پورے علاقے کو پوڈن آف کیا جائے گا علاوہ اس کے اس بار خاصیت یہ بھی رہے گی کہ پہلی بار آزادی سے اب تک ایسے کسی مہماری میں جو کی پینڈیمک پھیلا ہوا ہے کووڈ نائنٹین ہر طرف اسی کی سب سے زیادہ دھوم رہی لوگ گرست رہے لوگوں کی موت ہوئی لوگ اس سے سنکرمیت ہوئے اور ریکورٹ بھی ہوئے لیکن اس بار پوری طرح سے الگ منایا جائے گا جشن آزادی سکول کے بچے جو پرفارم کیا کرتے تھے یہیں آ کر لال قلعہ پر جب پردان منطری کا بھاشن چلتا تھا راشتر کے نام وہ سمبودھن کرتے تھے اس وقت ہزاروں کی تعداد میں بچے ہوتے تھے لیکن اس بار پہلی مرتبہ کچھ الگ ہی انداز میں منائے جائے گا لال قلعہ پر پندر آگست کو ہونے والا جشن آزادی سوہ تنترطہ دیوست پوری طریقے سے بدلہ بدلہ سنظر آئے گا اس کی وجہ اس وقت پھیلے ہوئی ویشفک مہماری یعنی وہ پینڈیمک ہے کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے کہ سب پر اس کا اثر اس انداز میں دکھائی دے گا کہ یہاں لال قلعہ پر آنے والے ہزاروں کی تعداد میں جو سکولی بچے بچیاں تھے ان کی تعداد ون فورت کر دی گئی ہے یعنی بہت کم کر دیے گئے ہیں سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ ان کو بٹھایا جائے گا اور پورا لال قلعہ کے آس پاس کا جو علاقہ ہے وہاں پر بھی آنے والوں کی تعداد میں بہت کمی کھٹوٹی کی گئی ہے پچھلے سالوں کے مقابلے جب سے اب تک کی تہتر سال ہندوستان جشن آزادی مناتا آیا تھا اتنی کم تعداد یہاں آ کر کے دھان منتری کی تقریر کو سننے والوں کی کبھی کم نہیں رہی ہوگی جو اس وقت میں کورونا کے چلتے کوویڈ نائنٹین کے چلتے کم ہوگی اور ابھی ابھی خبر مل رہی ہے کہ دلی پولیس ہیڈکوارٹر میں جوائنگ کمیشنر ہیڈکوارٹرز این ایس بندیلہ ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں تیرہ آگست کو یہیں لالکلے پر ہونے والی فلڈریس ریہرسل کے جو ٹرافک ارینجمنٹ ہوں گے سیکیورٹی کے ارینجمنٹ ہوں گے اس تمام بارے میں بتا رہے ہیں پولیس ہیڈکوارٹر سے جوائنٹ کمیشنر این ایس بندیلہ سیدھے چلتے ہیں اور سنتے ہیں کیا بتا رہے ہیں لالکلے پر ہونے والی تیرہ آگست کو فلڈریس ریہرسل سوٹن ترتا دیواز کے جشن کے پروگرام کو لے کر کے چلتے ہیں پولیس ہیڈکوارٹر سوٹن ترتا دیوازل پروگوارٹر کا پہل کرا厅 خطا دیوازل سوٹن ترتا دیوازل سوٹن ترتا دیوازل cự Kita بکر واقع نوازل شعورت ترتا سکتے ہیں ادھر تو فیڈی مولمنٹ ہے لیکن بسے ہم تھوڑا الگ الگ جگہ روٹ دے رہا ہے تاکہ بھیڑنا بڑے باقی وہ پیدل بھی جا سکتے ہیں اور اوٹوز بگر ہے تو چلینے تو اس کے پھول بھی جا سکتے ہیں اگست کی سوڑھنٹہ دے وقت سیلیبریشن کے لیے ڈیلی ٹیفک پولیس نے ٹیفک ڈائیوزن اور ٹیفک آرینجمنٹ جو کیا اس کے بارے میں بریفنگ دینا چاہتا ہوں اور اس کا فول ریہیسل تیرہ اگست کو ہوگا تو اس میں تیرہ اگست و پندرہ اگست کو ٹیفک ڈائیوزن جو پلان ہے نوملی سیم رہے گا تھوڑا سنتر ہے ڈی ٹی سی بسے جو پندرہ اگست کو اور بھی جگہ ریسٹرکٹیٹ ہو جائیں گی پہلے میں جنرل تیرہ اگست و پندرہ اگست کا جو ڈائیوزن پلان ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا ایک پہ ریڈ فورٹ کے آس پاس کے ایڈیا وہاں پر کوئی بھی گاڑی جس کے پاس پارکنگ لیبل نہیں ہے یا ایکسس لیبل نہیں ہے نہیں جا سکتی ہے اس میں مین آٹھ روڈ ہیں جہاں پر کوئی گاڑی نہیں جا پائے گی ان کے ٹائمنگ سے چاہ سوہے چار بجے سے لے کر سوہے دس بجے تک تیرہ اگست کو اور پندرہ اگست کو یہ ایمپورٹنٹ روڈز ہیں نیتا جی سبحاس مارگ ہے ڈیلی گیٹ ٹو چھتہ ریل لوتھیان روڈ ہے جی پی او ڈیلی ٹو چھتہ ریل سردہ شامہ پرساد مکھر جی مارگ ہے فرم ایسی سین مارگ تو یمنا بازار چوک چانی چوک روڈ فرم فاؤنٹین چوک ٹو ریڈ فورٹ نشاد راج مارگ ہے فرم رنگ روڈ ٹو نیتا جی شباس مارگ اسپلینٹ روڈ ہے لنک روڈ سے جو نیتا جی شباس مارگ سے کنیکٹ ہوتا ہے اور رنگ روڈ فرم راج گھار ٹو آئی ایس بیٹی جن کے پاس پاکنگ لیبل ہیں انوائٹیز ہیں اور جن کے پاس ایکسس لیبل پاکنگ ایشو کیا گیا سی وہی ایک آریاں اس سمیے کے دوران تیرہ اور پندرہ کو ایکسس کر پائیں گی اس کے علاوہ اور بھی کچھ روڈ کو ہم سجس کر رہے ہیں کہ آم پبلک آوائیڈ کریں کیونکہ جو فول ڈریس لی حصل ہوگا اور پندرہ اگرس جس میں پردان منتری جو آئیں گے اس سمیے اس روڈ کو آوائیڈ کرنے سے ان کو ہی فائدہ ہوگا کیونکہ وہاں پر سیکیریٹی چیکس اور ٹریفک ڈیوزن کیے گئے ہیں تو اس میں جو ایمپورٹنٹ ایڈیاز ہیں جن کو میں سلا دینا چاہوں گا صبح چار بجے سے لے کے دس بجے کو تیرہ اور پندرہ اگرس کو آورٹ کرنے کا سلا دیتا ہوں ایک ہے کہ جو سی ہیگزگن ہے انڈیا گیٹ کا کیونکہ وہاں سے کئی روڈ سم بلوک کر دیں گے ٹریفک آلاوڈ نہیں ہوں گی ڈیٹی سے بسے بھی پبلک ٹریفک آلاوڈ نہیں ہوں گی اس میں جو سی ہیگزگنٹ کے آس پاس کے روڈس ہیں جو پوپر نکس مارگ منڈی ہاؤس سکندرہ روڈ ڈبلو پوائنٹ اے پوائنٹ تلک مارگ ماتھورہ روڈ بی ایز جیٹ مارگ شبھاس مارگ جوالہ نہرو مارگ رنگ روڈ بیٹوین نیزام الدین بریج انڈ آئی ایس بیٹی بریج ایمپورٹنٹ سکٹر ہے یہاں پر ویکن مومنٹ رسٹکٹڈ رہے گا اور آؤٹر رنگ روڈ پر آئی پی فلائے ہوگا جو سلیم گر بائی پاس ہے اس میں لیمٹیج مومنٹ رہے گا لیکن ہم سلا دینا چاہیں گے کہ اگر آپ کو کام نہیں ہے تو اس اس ٹیچ میں ٹیبل نہ کریں اب جو ایمپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ پورے ڈیلی میں پبلک مومنٹ تب بھی ہوتا ہے پندرہ اگرس کے دن اور تیرہ اگرس کے دن ہسپیٹل جانا ہے کسی کو کوئی اپنے کام کے لیے جانا ہے تو کس طرح اپنے آرام سے جا سکیں تاکہ جو یہ سیکیورٹی ایریا اس کو آرویڈ کر کے دیفنیٹلی آپ سب موو کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم نے کچھ سجیشن دیا ہے جیسے نوٹ سے ساؤت آپ کونسا راستہ لے سکتے ہیں ایس سے ویسٹ اگر مومنٹ کرنا تو آپ کونسا راستہ لے سکتے ہیں تاکہ آپ فریلی موو کر سکیں اور ٹیفک اور سیکیورٹی اس کے لیے سکتے ہیں اس کے لیے سکتے ہیں اس کے لیے سکتے ہیں اس میں نوٹ سے ساؤت ایکسس میں تین آلٹرنیٹیو راستے دیئے گئے ہیں ایک پہلا آلٹرنیٹیو ہے اور بندو مارک سے اگر کوئی آ رہا ہے بندو مارک سے سفدزنگ روڈ لے کے مدہ ٹیرسا کرسنٹ سے لے کا پارک سٹریٹ مندر مارک پچکویا روڈ رانی جھاسی روڈ اور اس کے لیے باڈ وہ نوٹ کے کسی بھی پارٹ میں فیلی جا سکتے ہیں دوسرا آپشن ہے اگر کوئی کنوٹ پلیس سے آنا چاہتا ہے تو منٹو روڈ سے بھاؤ بھوتی مارک اجمیری گیٹ شردھانند مارک لاہوری گیٹ چاک اور اس کے تھوڑ وہ نیا بزار سردار پر ایس پی مکرجی مارک سے اول ڈیلی ریلوی سٹیشن کے لیے جا سکتے ہیں تو بیسکلی ہے کہ لال کلے کے ایریا کو آپ کو آوائٹ کرنا ہے تیسرا آلٹرنیٹیو ہے جو ساؤت سے آنا چاہتے ہیں وہ نظام الدین بریج یمنا پار سے اگر آنا چاہتے ہیں تو نظام الدین بریج کو کروس کر کے یمنا پشتہ روڈ لے کر جیٹی روڈ اور آئی ایس بیٹی کا جو پھل ہے اس کے تھوڑ اتھر سکتے ہیں نورٹ میں وہاں سے کہیں بھی جا سکتے ہیں تو نورٹ سے ساؤت کسی راستے سے تین آلٹرنیٹ آپشن ہے آپ آسانی سے جا سکتے ہیں اور کرپیا کر کے لال کلے ایریا کو یا اینر لنگ روڈ کے لال کلے کے پاس ہے جو اس کو ضرور ایوائیڈ کریں ایسٹ اور ویسٹ ڈیلی میں اگر آپ کو مومنٹ کرنا ہے تو اس میں ایک option ہے کہ اگر این اچ نائن سے آ رہے ہیں این اچ ٹونٹی فور ہے جو اس میں وکاس مارک کرتے ہوئے شہادرہ بریج آپ جا سکتے ہیں وزیرا بریج بھی لے سکتے ہیں وہاں سے آپ پھر پھل کے تھوڑ نورٹ ڈیلی میں آ سکتے ہیں ویس ورسا مومنٹ بھی اب اس طرح کر سکتے ہیں دوسرا option ہے اگر وکاس مارک سے کوئی آنا چاہتا ہے دلی سائٹ میں سنٹرل ڈیلی کی طرح تو وکاس مارک سے ڈیڈیو مارک بھاو بھوتی مارک ڈی بی جی روڈ بولیوارڈ روڈ رانی جھاسی روڈ برف کھانا اور بولیوارڈ روڈ کے تھوڑ اے ادھر سے نکل سکتے ہیں اور اس کے تھوڑ بھی پرانی جھلی ریلوے اسٹیشن بھی ایکسس کر سکتے ہیں گیتا کالونی برج جو شانتی ون کے لئے جاتی ہے وہ بند رائے گی تیرہ کو اور پندرہ کو تو اس کیپیا کر کے اس راستے کو نہ لے سائنیجز ڈیلی ٹیفک پولیس کئی جگہ سائنیجز بھی لگائے گی تھرٹین کو اور فیفٹین کو تاکہ کوئی اس طرح آ بھی رہا ہے انوائٹیز اگر آ رہے ہیں ہمارے جو لال کیلئے کے فرنکشن میں جوائن کرنے والے ہیں ان کو کوئی دکت نہیں ہو اور باقی پبلک ہے جو اگر ان کو ایوائیڈ کرنا اس سٹیچ میں اس کے لئے بھی ایڈیکویٹ سائنیج لگائے جائیں گے اور جو ہم پریس ریلیز میں بھی دے رہا ہیں اس کو بھی ہم اپنے ویب سائٹ میں ہوس کریں گے تاکہ کوئی پبلک اگر ڈاؤٹ ہے تو وہاں سے بھی دیکھیں اپنا روٹ پلائن کر سکتے ہیں کمرشیل ٹرانسپورٹ کے لئے بھی کچھ ریسٹرکشن ہیں سپیسیفک ریسٹرکشنز ہیں یہ تیرہ تاریک اور پندہ تاریکی رات کو رات کے بارہ بجے سے لے کے صبح گیارہ بجے تک نظام الدین بریج اور وزیر آباد بریج کے بیچ میں کوئی بھی گوٹس ویکل اللہ آوڈ نہیں ہوگا لائٹ ویکل سے اللہ آوڈ کر سکتے ہیں جو پرسنل گاڑیوں سے لوگ موف کر سکتے ہیں لیکن گوٹس ویکل کوئی بھی اللہ آگ نہیں ہوگا اس کو ضرور دھیان رکھیں اور انٹرسٹیٹ بسز جو چلتی ہیں دو بڑے سٹیشن ہیں ہمارے ڈیلی میں ایک ہے مارڑا پرطاپ آئیس بیٹی سرائے کالکہ بس سٹیشن ان کے بیچ میں جو بھی سٹیچ ہے اس بیچ میں کوئی بھی انٹرسٹیٹ بسز اس سمیہ کے دوران نہیں چلے گی اور اس کے علاوہ جو سٹی بسز ہے پبلک کیونکہ سٹی بسز کی جورت ہوتی یہ لوگوں کو مومنٹ کی جورت ہے اس کی بھی کچھ ریسٹرکشن ہیں کیونکہ کسی ایرے میں سٹی بسز نہیں جا پائیں گی تو اس میں ہے کہ آپ کا آئیس بیٹی اور سرائے کالکہ کے بیچ میں نظام الدین خطر تک ہم بولتے ہیں کہ وہاں پر انٹرسٹیٹ بسز کسی بسز نہیں چلیں گی پبلک ٹرسپورٹ کی بسز اس دن میں رات کے بارہ بجے سے لے کے صبح گیارہ بجے تک نہیں چلے گی اور کچھ ایمپورٹنٹ اسٹیشن ہیں جہاں پر بسز ٹرمنیٹ ہوتی ہیں تو ان کو بھی ڈیویٹ کرنا پڑے گا کیونکہ وہ لال کلے کے آس پاس کے سٹیشن ہیں تو ادھارن کے لئے میں بتانا چاہوں گا کہ جو بسز ریڈ فورٹ جامہ مزری جو ڈیلی ریلوے سٹیشن اوڈ ڈیلی ریلوے سٹیشن پر ٹرمنیٹ ہوتی ہیں ان کے ٹرمنیٹنگ کوئنگ سم نے الگ الگ کر دی ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کس ڈیریکشن سے بسز آ رہی ہیں جیسے کہ کوئی اگر ساؤت سے اور ویسٹ ڈیلی سے بسز آتی ہے تو اس کو جیلین مارک پہ ٹرمنیٹ کریں گے وہاں سے لوگ قدل جا سکتے ہیں اوڈ ڈیلی اسٹیشن کے لئے یا جو کہیں ان کو جانا تو وہ پہلے ٹرمنیٹ ہو جائے گی اور کسی کو اگر نورت ویسٹ اور ایسٹ ڈیلی سے آنا ہے ویا آئیس بیٹی بریج تو وہ موری گیٹ اور تیس ہزاری کے سامنے ترمنیٹ ہو جائے گی اسی طرح سے کوئی نورت سے آنا چاہتا ہے تو وہ بولیوارڈ روڈ کے اپوزٹ مہاراجہ اگریسین پارک میں ترمنیٹ ہوگی تو یہ تین سٹاپس دریکٹ فورت جامہ مسجد اور ڈیلی ریلوے سٹیشن اوڈ ڈیلی ریلوے سٹیشن کے پاس بسز نہیں جائیں گی ان کو تھوڑا ہم پہلے ترمنیٹ کر رہے ہیں سیکیریٹی اور ٹرافک کو دھیان میں رکھتے ہوئے اور جو بس سرویس ہے اس کے بعد دس بجے سے تیلہ تاریخ و پدر تاریخ و نورمل ہو جائے گی اس کے بعد بس سرویس ان سب ایریا میں شروع ہو جائے گا کچھ ایمپورٹنٹ اسٹیشن سے ہیں یا ڈیسٹینیشن جس میں جانا ہے جو افیکٹ ہوں گی تو آپ کو دھیان دینا پڑے گا کس راستے سے آپ کو جانا پڑے گا ایک تو ہے اوڈ ڈیلی ریلوے سٹیشن پارکی سٹریٹ مندر مارگ پچکویا روڈ رانی جھاسی فلائیوور آزاد مارکیٹ گولیوارڈ روڈ موری گیٹ پول ڈفلین یہ پورا نورت میں آکر پھر واپس ساؤت کی یورٹ ٹرافل کریں گے پول ڈفلین سے ہوکے ایس پی مکھا جی مارگ سے پھر اوڈ ڈیلی ریلوے سٹیشن جا سکتے ہیں تو بسکلی لال کلے سائٹ سے اوڈ ڈیلی ریلوے سٹیشن کو اپروچ نہ کریں نورت کی سائٹ سے اپروچ کریں تو آپ ایکسس کر سکتے ہیں تو اپنا ٹیبلنگ پلان اسی طرح کر سکتے ہیں اگر کوئی نورت سے آنا چاہتا ہے اوڈ ڈیلی ریلوے سٹیشن تو اس میں سمپل راستہ موری گیٹ سے پول ڈفلین دیکھے ایس پی مکھا جی مارگ سے اوڈ ڈیلی ریلوے سٹیشن جا سکتے ہیں نیو ڈیلی ریلوے سٹیشن کے لئے کوئی ریلوے سٹیشن نہیں ہے وہ پلیس آف وینیو سے تھوڑا دور ہے تو وہاں کوئی ریلوے سٹیشن نہیں ہے آپ فریلی وہاں پر جا سکتے ہیں آئیس بیٹی کشمیری گیٹ جو کہ لال کلے کے پاس پڑتا ہے اور امپورٹنٹ بس سٹیشن ہے اس میں آپ دھیان دیں گے کہ اگر آپ نیو ڈیلی اور ساؤڈ ڈیلی سے آئیس بیٹی کشمیری گیٹ کو اپروچ کرتے ہیں تو آپ کو پھر وہی راستہ لینا پڑے گا مدر تیریسا کرسنٹور پاک سٹریٹ مندر مارک پچکویا روڑ رانی جہاسی روڑ رانی جہاسی فلائیوڑ بولیوارڈ وڑ پھر وہاں پر چلے جائیں بیسکلی آپ کو بیس سائٹ سے اپروچ کرنا ہے ایک وہ اپشن ہے دوسرا ہے کہ اگر نوٹ ڈیلی سے آنا ہے تو وہاں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کیونکہ یہ لال کلے سے پہلے پڑ جاتا ہے تو آپ فریلی ایکسس کر سکتے ہیں دو ایمپورٹنٹ ہسپٹلز ہیں جو لال کلہ کے پاس میں ایک تو جے پی این ہسپٹل ہے جے پی این ہسپٹل میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے تو لوگ آس پاس ٹیفیک ڈیوزین ریسٹرکشن نہیں ہے تو اس کو ایزیلی ایکسس کر سکتے ہیں دوسرا کستوربہ ہسپٹل ہے جو کی وینیو سے زیادہ پاس میں ہے تو اس کا ایلیے دھان دیں گے کہ اس کو آپ اجمیری گیٹ سے اپروچ کریں اجمیری گیٹ اجمیری بزار چوک ہس کازی چاوڑی بزار سے لے کے اردو بزار کے تھو آپ کستوربہ ہسپٹلز میں اپروچ کر سکتے ہیں یہ وشش کا دھیان دیں گے کیونکہ کئی پیشنٹ مگرہ ہسپٹلز جانا چاہیں گے تو جب ریسٹرکشن ٹائم ہے وہ سمیہ ان کو اجمیری گیٹ کے تھو ان کو اپروچ کرنا پڑے گا کچھ ڈیلی پولیس نے سپیشل انسٹرکشنز بھی جاری کی ہے کہ سیکیریٹی کے لیے جو کہ ہر سال ہم کرتے ہیں کیونکہ سینسٹیو ایشو بھی ہے اس میں سیکیریٹی کا بھی کنسن رہتا ہے کہ وینیو پہ آپ ٹائمراز نہیں لے جا سکتے ہیں بائنوکولز ریموٹ کنٹرول کارکیز امبریلہ ہینڈ ویکس بریف کیسز ٹانزیسٹرز سیگریٹ لائٹرز ٹیفن باکسز وارٹر باٹلز لنچ باکسز جو کی سیکیریٹی الگ سے لسٹ جاری ہوتا ہے تو اس کو پلیز لے کا نہ جائے اور فری ہینڈ ہو کے جائے زیادہ آسانی ساپھ ایکسس کر پائیں گے اور پندر آگست کو دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ منسٹری آف ڈیفنس نے بھی ایک ایس پر ایم اچے اور منسٹری آف ہیلڈ نے جو کو برز کے بارے میں جو گائے لائنگز ڈالی کی ہیں اس سے ساپسے منسٹری آف ڈیفنس جو Mun servi کرتی اس ایوینٹ کو انہوں نے انوائٹیز کو بھی ڈیفنس کیا ہے جو انوائٹیز کے پاس پاس گیا ہے کہ کو بیط کے بارے میں کچھ گائے لائنگز ہму کو جرور فالو کریں تاکہ کو بیط ایمپورٹنٹ نیشنل سیلیبریشن ہے کہ اس کے قر Produ HiP PM کلٹرول کر سکیں اس میں انہوں نے چار پوائنٹس ریکیس کی ہے انوائٹیز سے ایک طرح ہے کہ اگر کسی کو بھی کوویٹ کا دو ویک کے اندر کوئی سیمٹم ہے یا نوٹس میں آتا تو ان کے پاس انوائٹیشن ہونے کے بعد بھی ان سے ریکیسٹ ہے کہ کربیہ اس فنکشن کو جوائن نہ کریں اس کو گھر سے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرا ہے کہ انٹری گیٹس فکس کی گئی انوائٹیز کے لیے وہاں سے جب انوائٹیز ایکسس کریں گے تو اس میں دسٹنس مینٹین کرنا ہے تیسرا ہے کہ انوائٹیز ہوں گے اندر جو انوائٹیز کے طرف سے ہوں گے وہ انوائٹیز کو گائیٹ کریں گے تاکہ بھیڑ نہ ہو باری باری سے لوگ اپنے اپنے سٹنگ انکلوزر میں جا کے بیٹھ سکیں اور اسی طرح گسپسل کے سامنے سبھی انوائٹیز اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں گے جب تک ان سے ریکوست نہیں کیا جاتا ہے اٹھنے کے لیے جو آشارز گائیٹ کریں گے تب ان کو اٹھ کے نکلنا ہے پروگرام ختم ہونے کے بعد ترنٹ اٹھ کے نئی جانا کیونکہ فیز وائز ہم بیڑ کو آگے جا کے اپنی گاڑیوں سے وہ نکلیں گے تاکہ ایک جگہ کنجشن نہ ہو سکے جسے ہم کو کنڈیمک کنٹرول میں بھی بہت حیرت میتی ہے تو یہ بیسک انسٹرکشنز اور ریکوست بھی انوائٹیز کو بھیجے کریں جس کو فالو کرنا بہت جروری ہے اور فائنلی سیکریٹی تھرٹ ہے تو اس لئے سب کنونشنل ایریل پلیٹ فارمز ہیں اس کے بارے میں ڈیلی پولیس نے آلیڈی نوٹیفائی کر دیا کہ کوئی الاوڈ نہیں ہے جیسے کی پیرا گلائیڈرز پیرا موٹرز ہینگ گلائیڈرز یو ایو 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 مایکرو لائٹ ایرکرافٹس ایکسٹرٹر جو بھی ایریل پلیٹ فارمز دورتے ہیں پندرہ اغاز تک بلکل ڈیلی میں اس کو الاوڈ نہیں کیا گیا ریکسٹ کرتے رہے کہ کوئی بھی سسپیشیس چیز دیکھتی ہے اس کو نہ چھوئے اگر کوئی ڈاؤٹ لگتا ہے کوئی سسپیشیس مومنٹ ہے پیپیا کر کے جو نیرسٹ پولیس پاسنل آلیڈ کے پاس ان کو انفارم کریں اگر نہیں کر سکتے ہیں آپ کنٹرول ان کو بھی ڈریکٹلی کال کر سکتے ہیں تاکہ ہم اس سیلیبریشن کو بہت سیفلی اور سیکیورلی منا سکیں دنے بار تمام تیاریاں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں اور جہاں پر آ کر کے لالکلے کے اسی پراشیر پر جن ریمپٹس پر پردھان منتری نریندر موڈی کو بھاشن دینا ہے راشتر کو سمبودھت کرنا ہے وہاں پر پوری طریقے سے چاک چوبان انتظام کیے جا رہے ہیں تیرہ آگست کو فلڈریس ریہرسل کی جانی ہے جہاں پر کہ آپ دیکھ رہے ہیں بلی پولیس کے جوان ہوں نس جی کمانڈوز ہوں پیرا ملٹری فورسز ہوں تمام لگا دیا جانا ہے اور اس کے بعد پھر اس فلڈریس ریہرسل کی صبح میں یعنی کی بارہ تاریخ کے رات سے ہی بند کر دیا جائے گا لالکلے کے آس پاس کے علاقے کو اور تیرہ آگست کی صبح میں جس وقت فلڈریس ریہرسل کی جانی ہے یہ تیاریاں پوری کی جا رہی ہیں اور اس کے بعد میں فلڈریس ریہرسل کی وجہ سے بارہ تاریخ کو یعنی بارہ آگست کی شام کو ہی جو آس پاس کا علاقہ ہے جس میں کی کوٹ مارکیٹ درگا شیخ کلی مولا نیتجی سبحاش مارک دری اگنج کا حصہ وہ تمام سیل کر دیا جائے گا روف ٹاپس لگا دیے جائیں گے اور تیرہ آگست کی صبح میں جب پرائیم منسٹر نریندر موڈی کا کارکیڈ یہاں پہنچے گا وہ فلڈریس ریہرسل ہوگی اور اسی طرح سے چودہ آگست کی شام کو چودہ آگست کی دوپہر سے لے کر کہ شام تک پوری طریقے سے لاؤکلے کے آس پاس کے علاقے کو سیل کر دیا جائے گا اور پندرہ آگست کے صبح میں جب تک کی تقریبات پوری نہیں ہو جاتی ان راستوں کو بھی بند کیا جائے گا اس دوران جو کارکیڈ آئیں گے یہاں ہی کو آنے کی اجازت ہوگی وہ گاڑیاں جن کے وینڈ سکرین پر سپیشل لیبلز ایلوٹ کیے گئے ہیں انہی کو آنے کی اجازت ہوگی جس میں ڈپلومیٹس بیوروکریٹس پولیس کے پیرا ملٹری کے ائر فورس کے نیوی آرمی کے جوانوں کو جو سینئر افسران ہیں انہی کو اجازت ہے اور یہاں لال قلعہ پر پروگرام دیکھنے آنے والوں کو جو خاص ایشو کیے گئے ہیں اس وقت میں کیونکہ پینڈیمک ہے ویشوک ماں ہماری پہلی ہوئی ہے جو خاص طریقے کے ان کو لیبلز اور انوائٹیز جو آئیں گے انہیں کارڈ ایشو کیے گئے ہیں انہی کو اجازت ہوگی کٹوٹی بہت زیادہ کی گئی ہے کورونا کی وجہ سے اسکول کے بچوں کی تعداد کو بھی بہت کم کیا گیا ہے لال قلعہ سے اس خبر پر ہمارے ساتھ جننے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ ہندوستان لائیو فرانیا آپ لوگ یوٹیوب پر سبسکرائب کر سکتے ہیں اور کلک کر سکتے ہیں بیل آئیکن ہماری خبر کی پہلی نوٹیفیکیشن کے لیے فیس بک پر ہمارا پیج ہندوستان لائیو فرانیا یا فالو اور لائک کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ ساتھ جننے کے لیے تینکیو